بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی لیگل اویرنس سیریز کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں راؤ محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنام لاو چینل تو ناظرین پاکستان میں شاہد ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کا وابدہ یا دوسرے بجلی کے محکمے سے کوئی واسطہ نہ پڑتا ہو لوگوں کو لیگل اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ وابدہ والے ملازمین اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی سارف ٹائم پر ڈیڑ پر بجلی کا بل ادا نہیں کرتا تو یہ اسے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا میٹر اتار لیں گے اور جب تک آپ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے تب تک ہم آپ کو میٹر واپس نہیں کریں گے اب یہ جو میٹر اتارنے کا عمل ہے یہ سراسر ایک غیر قانونی عمل ہے کیونکہ آپ وابدہ کو اس میٹر کی قیمت ادا کر چکے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ وابدہ سے اس میٹر کو خرید چکے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ چند روز قبل ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے ہوسٹل پر موجود تھا اب یہ دوست اس ہوسٹل کو قرائے پر چلاتا ہے یعنی وہاں پر ٹینٹ ہے تو دھوپیر کا وقت تھا چند وابدہ والے آگئے اور انہوں نے اسے دوست کو کہا کہ کیونکہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا اس لئے ہم آپ کا میٹر اتار کر لے جا رہے ہیں اور جب آپ اسے بل پی کر دیں گے تب ہم اسے آپ کو واپس کر دیں گے اب چونکہ میں موقع پر موجود تھا میں نے ان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ یہ میٹر نہیں اتار سکتے یہ غیر قانونی عمل ہے یہ بات سن کر وہ مجھ پر غصہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں میٹر اتارنے سے جبکہ آپ نے بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارف کی گلتی ہے انہوں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا لیکن اس وجہ سے آپ اس کا میٹر نہیں اتار سکتے چونکہ الیکٹرک سٹی ایکٹ انیس سو دس کے سیکشن چھبیس کے کلاؤس تھری کے مطابق میٹر سارف کی پروپرٹی ہے اس کی ملکیت ہے اور سارف کے کسی بھی ڈیفالڈ کی صورت میں وابڈ ایتھوٹیز صرف اس کی سپلائے کارڈ سکتی ہیں یعنی اس کی بجلی بند کر سکتی ہیں لیکن میٹر ہرگز نہیں اتار سکتی میں نے فردور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو شوق ہے میٹر اتارنے کا تو آپ لے جائیے پھر ہم بھی 379 کے تحت آپ پر ایف آئر کٹوا دیتے ہیں اب یہ بات سن کر وہ صاحب خاموش ہو گئے اور انہوں نے بجلی کی سپلائے بند کر یعنی میٹر کی تار کارڈ دی کنیکشن کارڈ دیا لیکن میٹر اتار کر نہیں لے گئے اپنے ساتھ میٹر وہیں پر رہا تو لہٰذا دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میٹر آپ کی ملکیت ہے آپ اس کی قیمت ادا کر چکے ہوتے ہیں وابڈا کو اگر کوئی بھی ملازم پھر بھی آ جاتا ہے آپ کا میٹر ادا نگلے تو آپ اسے کہیں کہ الیکٹرک سٹی ایکٹ 1910 کے سیکشن 26 کے کلاوس 3 کے مطابق میٹر سارف کی ملکیت ہے اور وابڈا صرف کنیکشن منقطع کر سکتی ہے صرف اس کے پاس اتنی تہوٹیز ہے اس کے علاوہ بھی عدالت اپنے کئی فیصلوں میں یہ بات واضح کر چکی ہے کہ میٹر سارف کی ملکیت ہے اور وابڈا صرف کنیکشن کے بنجلی کی سپلائے بند کر سکتی ہے معزیز ناظرین ہم لیگل اویرنس سیریز کی ویڈیو اپنے چینل پر اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ عام شہریوں کو اپنے حقوق کا اور قانون کا پتہ لگ سکے گے اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا قانونی جواب دے سکیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو کمیٹ میں پوچھ لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تینک